وہ کہتے ہیں کہ حضور آئے سما کتنا سوہانہ ہے نرالہ ہے دیکھئے توجہ کے ساتھ میرے پاس بکس زیادہ نہیں ہے اپنے آپ ہی شامل ہو جائی ہے حضور کی نات ہے حضور آئے سما کتنا سوہانہ ہے نرالہ ہے ابھی تو میں نے عربی شعر بھی پڑھنے ہیں فارسی بھی پڑھنے ہیں یہ اردو سے ابتدا کر رہا ہے اردو ہماری قومی زبانے سارے مل کر پڑھئی ہے حضور آئے سما کتنا سوہانہ ہے نرالہ ہے حضور آئے سما کتنا سوہانہ ہے نرالہ ہے اور بے فیضانے کرم ان کے اجالہ ہی اجالہ جن کا عقیدہ مل کر پڑھ لو بے فیضانے کرم ان کے اجالہ ہی ایسی خموش معفل میں نے کبھی نہیں دیکھی ڈاکٹر غلام مصطفی صاحب مجددی نوری زیدہ مجدو دیکھو نہ کتنی خوبصورت معفل سجائی ہے اور حضور کا ذکر ہو اور دیوانیں خموش بیٹھے رہے ہیں مجھے بڑا تجب مل رہا ہے کیونکہ شاعر عویلی لکھا کی فضائیں ابھی تاکہ اس نام کو نہیں بھولی ہیں نہ کبھی قیامت تک بھول سکتی ہیں جنہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ مردہ جسموں میں روئیں ڈاگ رہے ہیں حضور شیخ الاسلام مناظر اسلام تیرے طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا محمد عبدالعزیز نوری قدس سر روح آپ کی ذاتے والا صفات نے جو دین اسلام کی خدمات اور مسلک حق اہل سنت واجمات کی جو ترجمانی اس شہر کے اندر کی ہے نہ صرف اس شہر میں بلکہ عالم اسلام کے اندر انہوں نے جو خدمات دین انجام دی ہیں کوئی بھی شخص سے یہ ہے کہ اس پر وہ مخفی نہیں ہے اس لیے میں میں خود محسوس کر رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ توجہ نہ کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ لوگ دیندار لوگوں سے قرب جو ہے اس کو بہت زیادہ آپ نے ترجیح نہیں دی ہے اگر آج بھی ذوق بیدا ہو جائے ادھر دیکھو بھئی میں بول رہا ہوں آج بھی اگر ذوق پیدا ہو محبتیں جاگر ہو عشق والولا جذبہ دلوں کے اندر آئے تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ پھر ہمارے سینے انشاءاللہ نور سے منبر ہو جائے اور یہی تو میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کا نور بانٹنے والے ہر طرح کے نور کی خیرات دینے والے ظاہری اور باطنی نور لے کر آنے والے اور نور تقسیم کرنے والے ہمارے آقا حضور نبی علم بیاء امام علم بیاء سرور کائنات باعث تخلیق کائنات مبدہ کائنات مخزن کائنات حضور پر نور شاہف یوم نشور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر خیر ہے دیوانوں کی معفلہ ہے اور یہ آپ پر یہ خموشی چھائی ہے مجھے ملہ جامی علیہ رامہ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے وہ بابا جی سرکار پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کوئی بات نہیں کچھ تو عشق مصطفیٰ میں مچل رہے ہوتے ہیں کوئی معبتیں رسول کے اندر سکون میں ہوتے آپ کہتے ہیں وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ نُورٍ كِزُوشُدْ نُورِحَا پیدا وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ نُورٍ كِزُوشُدْ نُورِحَا پیدا زمین در حُبِئوں ساکِن فَلَقْدَرْ عِشْكِئوں شَیدَا زمین در حُبِئوں ساکِن فَلَقْدَرْ عِشْكِ اُو شَیدَا ویسے میرا مشورہ ہے کہ آپ بلندیوں کو چھویں آپ کا عشق بلندیوں کو چھویں آسمان کی سنت ادا کرو مچل کر ذرا بیٹھو زمین کی سنت نہ ادا کرو ساکن ہو کر بیٹھنا مناسب نہیں لگرہ معفل کے حوالے سے ذرا ہاتھوں کو بلند کرو اور ایک شیر پڑو اللہ حضرت نے اسی کی ترجمانی کی ہے آپ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو آتوں کو کھڑا کرو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو کیونکہ جان ہے وہ جہان کی گر جان ہے تو جہان ہے میرے آقا جان ہے وہ جہان کی گر جان ہے تو جہان ہے دوستانِ محترم امام الانبیاء سرورِ کائنات باعثِ تخلیقِ کائنات مبدہِ کائنات مخزنِ کائنات نورِ کائنات جن کے آنے سے زمانے میں نور پھیلا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد برماتے ہیں انا دعوات ابی عبراہی لوگوں میں اپنے باپ عبراہیم کی دعا کا اثر ہوں ورو یا امی و بشارت عیسیٰ ورو یا امی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت میں ہوں اور میری ماں کا وہ خواب جو انہوں نے دیکھا اینہ بازات ہراجت منہ نور کہ جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں تو آپ کی اممہ جان نے خواب دیکھا تھا کہ ایک نور برامد ہوا جس سے شام کے محلات تک روشن بلکہ عاشقوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ شام کے صرف محلات کیا دنیا چمکی کائنات چمکی افلاق کے کنارے چمکے خرشید کے آفا کے جہاں زو شدہ روشن یک ذرہ نور اسز انوار محمد کہ آسمانوں کا وہ سورج جو چمک کر کائنات کو منور کر رہا ہے وہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمہ فیض سے ایک ذرہ اور ایک نمونہ ہی تو ہے خرشید کے آفا کے جہاں زو شدہ روشن یک ذرہ نور اسز انوار محمد حضرات گرام قدر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اشار فرمایا وَاِرْ اَخَذْنَا مِنن نَبِيِّينَ مِن فرمایا یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا مساق پختہ وعدہ کو کہتا ہے یاد کرو یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا علماء فرماتے ہیں یاد اسے کرایا جاتا ہے جو موقع کا گواہ ہو اور اس آیہ کے اندر حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی تو رسول اللہ سلم سے سوال کیا گیا آقائد و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا پوچھا گیا کہ سرکار ارشاد فرمائیے مَتَا اُخِذَا مِنْكَ مِسَاقُ کہ یہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِن النَّبِيِّينَ مِسَاقَهُمْ مِنْكَا وَمِن نُوحِن وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَإِسَابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِنْكَا یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے پخت آبادہ لیا آپ سے اور نو سے ابراہیم سے موسیٰ سے سب کا ذکر بعد میں مدینے والے کا ذکر پہلے ہے نرہِ تکبیل نرہِ رسالت نرہِ حیدری آمدِ مصطفیٰ آمدِ مصطفیٰ سیدی مرشدی نرہِ حیدری من کا آپ سے آپ سے تو ظاہرہ یہ جو طرزِ کلام چل رہا ہے حضور علیہ السلام نے اس آیہ مقدسہ کی تلاوت کر کے اپنے غلاموں کو سنائی تو پھر سوال تو پیدا ہونا تھا کہ انبیاء مرسلین جو پہلے آ چکے ہیں ان کا ذکر بعد میں ملتا ہے اور جن کا ظہور بعد میں ہو رہا ہے ان کا ذکر پہلے ملتا ہے ذکر بولو ذکر پہلے ملتا ہے ظہور بعد میں ہے ذکر پہلے ملتا ہے آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو جواب ارشاد فرمایا جب یہ پوچھا گیا مطا اخضہ من کا میسہ کو آقا ارشاد فرمائیے اس جگہ سے تو پتا چلتا ہے کہ آپ سارے نبیوں سے اول ہیں پہلے ہیں کیونکہ آپ کا ذکر پہلے ہے تیرے میرے آقا نے ارشاد فرمایا جاننا چاہتے ہو مجھ سے میسہ کب لیا گیا فرمایا آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے مجھ سے میسہ لیا جا مرے تکبیر مرے رسالت مرے حدری آمد مصطفی آمد مصطفی سرکار کی آمد منٹھار کی آمد اب میرے ذہن میں کئی روایات آ رہی ہیں جن میں حضور صلی اللہ کی نبوت آپ کا خاتم نبیین ہونا احادیث صحیح کے اندر صراحت موجود تیرے میرے آقا صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ اس طرح کے سوال کیے گئے مطا واجبت لکن نبو وفی روایت نخر مت استنبعت یا رسول اللہ مطا کنت نبیین مختلف الفاظ ہیں لیکن مانویل آج سے ان احادیث کے اندر اتفاق ہے تیرے میرے آقا صلی اللہ علیہ 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 پوچھا جا رہا ہے آقا یعنی جب لوگ دیکھتے تھے شان نبوت مجزات کمالات آپ کی عزمت عزت شان شوقت کمال اور جمال یار دیکھو کوئی بندہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو آپ ادھر دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کیسے بندے ادھر دیکھو میں کچھ بول رہا ہوں میرا آقا جو بولنے والا ہوتا ہے اس کا آقا آپ توجہ کریں میرے ورنہ میرا تو جو مجھے وقت ملا ہے میں تو برا کرنا ہی کرنا ہے میرے بانی فرمائیے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں سوالات ہو رہے ہیں آپ کب سے نبی ہیں یا نہیں یہ سوال وہ ہی کر سکتا ہے نا کہ جو یہ سمجھ رہا ہے سمجھ رہا ہے شان نبوت کو دیکھ کر آپ کے کمال اور جمال کو اور آپ کے غسن حقیقی کو ملاحظہ کرنے کے بعد یہ سمجھ رہا ہے کہ بلا شبہ ظہور بعد میں ہو رہا ہے لگتا نبی پہلے سے ہے اللہ ابھی تو سوال پیدا ہوا اور حضور علیہ السلام نے اس کے جواب ارشاد فرمائے ہیں وآدم بین روح بل جیسا کہ میں تو اس وقت سے نبی ہوں جب آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان ہیں اور ایک حدیث میں یہاں تھا کہا ہے میں بھی تھا اور میری شان نبوت بھی تھی اور صفت خاتم النبیین بھی فرمایا اللہ کے ہاں میرے بارے میں پہلے سے فیصلہ کر دیا گیا کیا فیصلہ کر دیا گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رشاد فرما رہے ہیں کہ میرے بارے میں رب تعالی نے عزل سے یہ فیصلہ کر دیا تھا کیا کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے خاتم النبیین کب فرمایا آدم لَمُنْ جَدِلُنْ فِي تِينَتِهِ آدم کا ابھی گارہ بھی تیار نہیں ہوا تھا میرے بارے پہلے یہ فیصلہ دو چار بندوں نے کہا ہے سبحان اللہ چلو کوشش کرتے ہیں شاید آپ اپنے آپ بولیں حدیث پاک میں پڑھتا ہوں صحیح مسلم شریف کی روایت ہے حضور علیہ سلام ارشاد فرماتے ہیں من جملت ما کتبہ فی ام الکتاب وہو اللہ المعفوظ محمد الرسول اللہ وخاتم النبیین اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے قدیث میں آتا ہے قلم کو پیدا کیا اور اسے کہا اکتب قلم نے عرض کیا میں کیا لکھوں اللہ رب العزت نے فرما اکتب ما کانا وما یکون جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھ جو ہونے بالا ہے وہ بھی لکھ نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری خطیب اہل سنت پتا چلا کچھ ہو چکا تھا قلم سے پیدا ہونے سے پہلے بھی کچھ پیدا ہو چکا تھا کیونکہ رب تعالیٰ نے فرما اکتب ما کان جو ہو چکا ہے وما یکون جو ہو چکا وہ بھی لکھ اللہ اکبر قبیرہ اور پھر قلم نے جو لکھا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو سب قلم کے ذریعے لو پر کندہ کیا گیا تھا اس میں ایک جمعہ یہ بھی تھا کیا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین اور سارے نبیوں کے بعد میں آنے والے ہیں آپ اول الخلق ہیں فاتح وخات مجھے اول بھی کیا گیا ہے مجھے آخر بھی اول بھی بنایا گیا مجھے آخر بھی کیا گیا اور یہ عقیدہ آج ہم نے نہیں بنایا یہ قرآن و سننہ سے ثابت اور موقعین اور اشاق آن مصطفیٰ اس عقیدے پر اب بھی قائم ہیں شروع سے آ رہا انشاءاللہ یہ عقیدہ ختم نبوت والا قیامت تک چلتا رہے آپ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں تاکہ کائنات کے اول والوں کو بھی نورانیت مصطفیٰ کا فیضان مل جائے اور قیامت تک آنے والوں کو بھی نورانیت مصطفیٰ کا فیضان مل جائے نار تکبیر نار رسالت نار حیدری نار تکبیر حضرت علامہ مولانا محمد طاہر رضا نوری صاحب حضرت علامہ مولانا زاہد رضا نوری صاحب دیگر حضرات احباب تشریف لائے ہیں دیکھو میں نے آدھ گینٹے سے یہ وقت نکال لینا ہے توجہ کیجئے ہمارے ملک کے عظیم سناخان مصطفیٰ تشریف لائے ہم سب مل کر میں بھی مشتاق بیٹھا ہوں ان کی زبان سے سنیں گے لیکن رنگ مناؤ نہ تھوڑا معفل کا میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ہمارے آقا اول بھی ہیں آخر ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہر شیخ کے جاننے والے شیخ عبدالعا مہدیس دیل بھی رائے مہول اللہ فرماتے ہیں توجہ کرو ذرا آپ فرماتے ہیں کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ کسی ایسی آیاء مبارکہ کی تلاوت کرے جس سے اسے حمد خدا بھی ملے نات مصطفیٰ بھی ملے تو وہ وہی آول وہی آخر مل کر بڑو نگاہ عشق و مستی میں وہی آول وہی آخر علامہ اقبال عاشقوں کو مخاطب ہوگر کہتے ہیں نبی کا اول ہونا بھی پتا چلے گا آخر ہونا بھی سمجھ جائے گا ظاہر و باطن ہونا بھی معلوم ہوگا اور وہاں بکل شہین علیم کی شان بھی سمجھ آئے گی کب جب عشق ہوگا محبت ہوگی عشق و محبت کے بغیر قرآن و سننہ سمجھ نہیں آئے گا اس لیے عشق کا لفظ استعمال کر کے آپ عاشق و مخاطب ہو رہے ہیں آپ برماتے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقہ وہی آسی وہی تاہا نگاہ عشق و مستی میں وہی آول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقہ وہی آسی وہی تاہا اول ہے اور آپ کی نورانیت کے فیضان سے ساری دنیا رمیع آنا من نور اللہ والخلق کلہ من نور میں اللہ کے نور سے ہوں ساری مخلوق میرے نور سے تیرے میرے آقا امام الانبیاء سرور کائنات باعث تخلیق کے کائنات نے ارشاد فرمایا یا امرو من آنا قال اللہ رسول عالم قال باعث جس جس نور نے اللہ کے حضور ہر شہر سے پہلے سجدہ کیا اب ادال اللہ خیر کفائے لہی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب قیامت تک جتنے بھی سجدے ہوں گے وہ فیضان مصطفیٰ سے ہوں گے مصطفیٰ سم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ سم خلق اللہ تعالی والقرسی من نور واللوح من نور والقلم من نور والأرض من نور والسماوات سب من نور والشم وَالْقَمَرَ من نور والملائکت من نور والجن والانس من نور وَقُلَّ شَيْم من نور وَنُورَ الْعَبْسَار من نور وَنُورَ الْمَعْرِفَتِ وَنُورِ الْعِمَانِ من نور بَلَا فَخَر نوری بیٹھے ہو میں نے بھی وہ عدیث پڑھی ہے جس کے جملے کے آخر میں من نوری آ رہا ابھی بھی ناما چل جاؤ تو پھر تمہاری مرضی ہے تیرے میرے آقا فرماتے ہیں اے عمر میں وہ ہوں جس کے نور کو اللہ رب العزت نے ہر شہ سے پہلے پیدا فرمایا ہر شہ سے پہلے جس شہ نے اللہ کے حضور سجدہ کیا وہ میں ہوں میرے نور نے سجدہ کیا سات سو سال لمبا سجدہ سات سو سال لمبا سجدہ پھر اللہ رب العزت نے عرش و کرسی کو لوح و کلم یہ سب کچھ کائنات کی ہر شہ یہ ہوائیں یہ فضائیں یہ کہکشائیں میرے نور سے پیدا فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا لوگو یہ جو آنکھوں میں دیکھنے والا نور ہے یہ بھی میرا صدقہ ہے اور دلوں میں جو نور ایمان وہ بھی میرا صدقہ ہے یہ سب صدقہ کس کا ہے کسی کو علم ملا حضور کا صدقہ عرفان ملا حضور کا صدقہ وجدان ملا یہ بھی حضور کا صدقہ قرآن ملا یہ بھی حضور کا صدقہ بلکہ رب رحمان ملا یہ بھی رب تعالیٰ کے حبیب کا صدقہ اب یہ عقیدیں گڑے ہوئے نہیں ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے چچا ہے طبوک کے موقع پر واپسی ہوئی نا تو ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش سیابہ کی جماعت تھی جلسہ ملاد مصطفیٰ اتنا بڑا ہوا بھی ہوا کرتا ہے لوگ کہتے ہیں کب ہوا تھا اس دور میں یہ جلسہ ہو رہا ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش تعداد تھی اور حضرت عباس بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آ کر حضرت کہتے ہیں ہاں کا اگر اجازت ہو تو میں آپ کا چچا میں آپ کی شان میں نات کہنا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر ایسے نہیں ممبر بلایا جائے ممبر سجایا گیا اور سنا خانی کے لئے حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ ممبر پر جلوہ فروز ہوتے ہیں اور نات مصطفیٰ پڑھتے وَرَتَّ نَعَرَ الْخَلِيلِ مُقْتَطِمًا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يَحْتَرِكُو وَرَتَّ نَعَرَ الْخَلِيلِ مُقْتَطِمًا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يَحْتَرِكُو کہ وَدْدُحَا کے مُکھڑے والے وَدْدُحَا کے چیرے والے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی شان جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ پر نار جو گلزار ہوئی تھی تو وہ بھی آپ ہی کا صدقہ ہے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی آپ کا صدقہ اللہ اکبر قبیرہ موسیٰ قلیم اللہ کو شرف ہم کلامی ملا تو وہ بھی آپ کا صدقہ ہے وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ عَشْرَكَتِ الْأَرْضُ وَدَاعَتْ بِنُورِكَ لُوفَاكُو وَدْدُحَا کے چیرے والے ملادت کا ذکر ہو رہا ہے حضور سننے والے ہیں حضرت عباس رضی اللہ سنانے والے ہیں سعبہ کا مجمع عام ہے نورانیت کا بھی بیان ہوا ہے اولیت مصطفیٰ کا بھی بیان ہو رہا ہے اور آقا کے قیامت تک جاری رہنے والے فیضان کا بھی اعلان ہو رہا ہے اَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ جَبْا پیدا ہوئے اَشْرَكَتِ الْأَرْضُ زمین چمک اٹھی نا صرف زمین وَدَا عَتْ بِنُورِ كَلْوْفَقُوا آسمانوں کے کنارے بھی چمک اِسْوَاسْتِ تے پھر لکھیا ہے جَسَادِ نَبِی دَا سَحَارَا نَا ہُنْدَا انتے پنجابی شیر ہے مل کے پاڑھو جَسَادِ نَبِی دَا سَحَارَا نَا صحابی ہے رسول حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نَو آپ دی سنت ادا کر دیا ہو یا میں نا چیز نے شیر لکھے نہیں مل کے ذرا پڑھو جَسَادِ نَبِی دَا سَحَارَا نَا بس آخری شیر پڑھیں آفتان اٹھاؤ ذرا میرنل شامل ہو جاؤ جَسَادِ نَبِی دَا سَحَارَا نَا جَسَادِ نَبِی دَا سَحَارَا نَا ہُنْدَا قَدِی پَارَنُودَا اُتَارَا نَا اگر نامِ محمد نہ یاور دے شبی آدم نہ آدم یافتِ توبہ نہ نواز غرقِ نَجَئِ نَا جَسَادِ نَبِی دَا سَحَارَا نَا جَسَادِ نَبِی دَا سَحَارَا نَا ہُنْدَا قَدِی پَارَنُودَا اُتَارَا نَا قَدِی پَارَنُودَا اُتَارَا نَا تَعَادَم دِی تَعْبَةِ نَمَقْبُولِ قَدِی پَارَنُودَا اَتَارَا نَا جے پیدایو ارشاد تارانا حضور اللہ علیہ السلام نے اول خلق مننا تے نور مننا یہ صرف ساڑھا ہی عقیدہ نہیں علماء دیوبند دے پیرو مرشد ہوئے نے حضرت عجیم داد اللہ محجر مکی رامت اللہ علیہ آپ لکھ دیں چہرائے تاباں کو دکھلا دو مجھے دعائے تاباں کو دکھلا دو مجھے دعائے ذرا مل کے بڑھ لو چہرائے تاباں کو دکھلا دو چہرائے تاباں کو دکھلا دو مجھے تم سے اے نور نبی فریاد دعائے مل کے کر لو ذرا آخری شیر پڑھ رہے ہیں دعائے مل کے شامل ہو جاؤ ہو سکتا ہے آج دیئے اس رات دے اندر محفل پاک دی برکت دی نال سنو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے گونج پیجا ذرا چہرائے تاباں کو دکھلا دو مجھے علمائے دیو بندے پیرو مرشد آجیم داد اللہ محاجر مکیرہ ہوں تلالہ آپ لکھ دینے چہرائے تاباں کو دکھلا چہرائے تاباں کو دکھلا دو مجھے تم سے اے نورِ نبی فریاد ہے دیو بندے پیرو مجھے دیو بندے پیرو مجھے مجھے ہمین میں بندے پیرو مجھے موسیقی